اسلام علیکم جی میں ہوں ارسلہ شیخ چھوٹ پرسن بلوپ آف ارش جناب ایک بہت ہی اہم پیغام پیغام کہہ لیں یا دل کی بات کہہ لیں یا ایک ایسی حقیقت جو بہت تکلیف دے ہے شہنشاہ غزل مہدی حسن صاحب کو کون نہیں جانتا پھوری دنیا میں ان کے پتہ ہیں ان کو ماننے والے ہیں ان کو سننے والے ہیں یہاں تک کہ پڑوسی ملک میں بھی ان کو بہت مانا جاتا ہے برے زخیر کی میں کہوں گی کہ وہ سنگر ہیں لتا جی انہوں نے کہا کہ جی اپنے انداز میں انہوں نے مہدی حسن صاحب کو عقیدت کے ساتھ سراہا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے یہ ان کا پیار ہے تو بات یہ ہے کہ جناب مہدی حسن صاحب کس حال میں اس دنیا سے گئے وہ سب جانتے ہیں ان کی وفات سے بھی حکومت پاکستان کا دل نہیں پگلا اس کے بعد ابھی چند روز پہلے ان کے بیٹے انتقال کر گئے اور ان کے دوسرے بیٹے آصر مہدی صاحب جو کہ خود ایک مہت ہی پائے کے گلوکار ہیں وہ اس وقت گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور ان کے ڈالیسس ہوتے ہیں اور ہفتے میں غالبت تین مرتبہ ہوتے ہیں کافی ٹائم سے ان کی گھر کی پجلی بھی کٹی رہی جس کی وجہ سے ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا تو یہ ہمارے شہنشہ غزل ہیں یہ ہم ان کی عزت افضائی کر رہے ہیں یہ ہم ان کو ہمیں تو انہیں سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا حکومت پاکستان کے علاوہ جو یہ قوم ہے پوری ہم اپنے آرٹسٹوں کے ساتھ اپنے لیجنڈز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بہت تکلیفتے بات ہے جب ہمارا کوئی آرٹسٹ پڑوسی مل جاتا ہے تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں ماضی کو دیکھ لیں حال کو دیکھ لیں جب تک یہ پابندی نہیں لگی تھی تو اگر ہمارا کوئی آرٹسٹ پڑوسی مل جاتا ہے اور وہاں کا جب سٹیمپ لگوا کر آتا ہے اس کو ہم اسی آرٹسٹ کو ہم بہت سر آتے ہیں جو ہمارے پاس سے گیا ہے لیکن جب تک وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر ہمیں تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے اگر ہمارا کوئی آرٹسٹ ہے وہ سنگر ہے چاہے وہ ایکٹر ہے وہ اگر ہندوستان جا کے اپنا کام کر رہا ہے تو پھر ہم اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم اس کے ساتھ اچھا صلوک نہیں کرتے جب تک ہندوستان کی سٹیمپ نہ لگے ہم اس کو نہیں سر آتے ہم اس کو نہیں مانتے تو اور جو لوگ صرف پاکستان کو ترجی دیتے ہیں اور پاکستان میں رہے انہوں نے شہرت نہیں دیکھی انہوں نے دولت نہیں دیکھی جس میں مہدی حسن صاحبہ بہت بڑا نام ہے ان کو تو ان کے ساتھ ہم نے کیا صلوک کیا ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم کیا صلوک کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اب سوچنا چاہیے اور حکومت پاکستان سے میں بار بار اپیل کروں گی بار بار اپیل کروں گی کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایسے جو ہمارے فنکار ہیں اور خاص کر جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کی ہم سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ ہم بے بسی کی اور فریاد کرتی بھی ہم کوئی ویڈیو دیکھیں ہمیں تو خود آکے بڑھ کے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو ہو سکے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ یہ چیزیں ویڈیو تک یا باتوں تک نہ رہیں گروپ آف ورش جو ہے انشاءاللہ وطاللہ بہت جل اور آپ کے سامنے کچھ ایسے پروجیکٹس لے کر آئے گا جس میں ہماری کوشش ہے ہم اپنا ایک حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے آرٹسٹ برادری کے لیے ہم کچھ ایسا کریں کہ کم از کم انہیں دنیا کے سامنے اس طرح بیبسی کے ساتھ اپیل نہ کرنی پڑے میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور حکومت وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو سنیں اور اس پہ نظر سانی کریں بہت شکریہ اسلام علیکم